اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیب ہے دیکھئے لوگوں کو دیکھئے لوگوں کو یہ رجب کے کونڈے ہیں یہ رجب کے کونڈے فی الوقت میں کلکتہ آیا ہوا ہوں آج مغرب بعد درس ہے میرا اللہ رب العالمین علم میں اضافہ کرے اور اللہ تقویٰ دیر یاکاری سے بچائے آمین تو اس پار سے اس پار جانے کے لئے یہ کشتیاں بھی چڑھنے والے ہم انشاءاللہ لیکن پہلی مرتبہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھئے کتنے کونڈے یہاں پر ہے یہ ہے رجب کے کونڈے لوگ آکے یہاں پر کچھ کھیک رہے ہیں کپڑا اور گندے پانی میں ہانڈیے پھیک رہے ہیں اور لال رنگ کے کپڑے ہرے رنگ کے کپڑوں کو گندے پانی میں لوگ یہ دبا رہے ہیں یہ دبا رہے ہیں دیکھئے اب اس سے کیا برکت حاصل ہوگی یہ کیا تبرک حاصل ہوگا اس سے گندگی سے کیا مل سکے گا قرآن اور احادیثِ صحیحہ کے تعلیمات سے بہت دور ہیں یہ مسلمان اللہ ان کو ہدایت دے اللہ ان سب کو توفیق دے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے صحابہ نے نہیں کیے تابعین تب تابعین ائمہ محدثین نے نہیں کیے یہ رجب کے کھونڈے کی بدعت دیکھئے اللہ ہدایت دے ان سب کو دیکھئے یہ مسلمان آ رہے ہیں ان کو آنے کے لئے راستہ ہے اور یہاں پر یہ گندگی دیکھئے یہ گندگی میں حیدرباد سے ہوں دو ہزار پانچ تک میں بریلوی مسلمان رہا دو ہزار پانچ تک میں بریلوی مسلمان رہا لیکن کبھی ہم نے ایسی حرکتیں نہیں کیے دیکھئے کیا پھیک رہے ہیں مسلمان یہ کیا پھیک رہے ہیں مسلمان یہ پانی میں یہ گندے پانی میں کنارے پر تو گندہ پانی ہے ٹھیک ہے ندی بہتیوی ندی ہے ہوگلی ندی ہے کلکتہ میں یہاں پر دیکھئے کنڈے پھیک رہے ہیں اس کے اندر پھول کے پتییں ہیں اللہ اللہ دیکھئے اس میں کھیر تھی شاید وہ کنڈے میں اس میں شاید وہ میٹھا ہوا ہوگا یہ پھیک رہے ہیں لوگ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دیکھئے اس گندے پانی وہاں پر تیر بھی رہے ہیں یہ ہے وہ مسلمان جو قرآن اور احادیث صحیحہ سے بہت دور ہے دیکھئے گندے پانی سے یہاں پر نہایا بھی جا رہا ہے یا رب یا رب اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے آمین دیکھئے مسلمان کس طریقے سے لال کپڑے اور ہرے کپڑوں کو دبا رہے ہیں اور اس کو لے جا رہے ہیں یہ کنڈے پھیک رہے ہیں یہ گندے پانی میں کنڈے بھرے ہوئے ہیں دیکھئے ہجاہم اللہ اللہ یہدینی ویہدیہم الی سرات مستقیم اللہ مسلمانوں کو توفیق دے میں دوہزار پانچ تک برین بھی مسلمان رہا لیکن کبھی ہم نے ایسی حرکت نہیں کہ رجب کے کنڈے کے نام پر کھیر پوریوں بنا لیے جو کہ بدعت تھا فاتحہ دینا اس پر اور کھا لیے کھلا لیے لیکن یہ حرکتیں نہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے کنڈے پھیکے جا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کیا مسلمان ہیں مسلمانوں کا یہاں میلہ ہے یہ رجب کے کنڈے کے نام پر حجاہم اللہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں صرف اس لیے کہ ان کے والدین مسلمان تھے یہ مسلمان ہیں بس ان کے والدین مسلمان تھے اس لیے مسلمان ہیں یہ بیچاروں کو قرآن نہیں معلوم حدیث نہیں معلوم ان کے مولویوں نے گمراہ کر رکھے ہیں ان کے مولوی خود جاہل ہیں قرآن اور صحیح احادیث سے یہ لوگ بہت دور ہیں ان کے مولوی اور جو مولوی لوگ سکھاتے ہیں وہی جاہل عوام کر رہی ہیں میں دوہزار چھے دوہزار ساتھ دیوبندی تبلیغی رہا لیکن وہاں پر بھی ایسے کام نہیں دیکھا دوہزار آٹھ میں اللہ کی فضل سے اللہ کی توفیر سے میں اعلیٰ دیس ہوا ابھی تک ایسی حرکت نہیں دیکھا تھا میں دیکھیں کتنے کنڈے پڑے ہوئے یہ رجب کے کنڈے کے نام پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ ہدایت دے یہ مسلمانوں کو یہ نام کے مسلمان ہیں اللہ انہیں توفیر دے اللہ انہیں توفیر دے یہ کنک منا رہے ہیں